السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ آخر جنتی جنت میں پہنچ کر اپنے گھروں کو کیسے پہچانیں گے وہ کیسے اپنے محلوں تک پہنچ جائیں گے وہ کیسے اپنی زمینوں تک پہنچ جائیں گے دیکھیں قرآن کریم میں سورہ محمد میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیئے گئے اللہ ان کے عمال ضائع نہیں کرے گا فلن یضل عمالہم اور اللہ انہیں سمحا لے رہے گا اور ان کی حالت درست کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ عَرَّفَهَا لَهُمْ جس کی انہیں خوب پہچان کرا دے گا تو غم کیا ہے میرا بھائی جب اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں داخل کرے گا تو پہچان بھی کرا دے گا آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ نے تھوڑی پریشان ہونا ہے اب لوگ کہتے ہیں بھی قبر میں کس زبان میں سوال ہوگا وہ زبان تو ہمیں آتی نہیں ہے وہ جب سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے تو سوال سمجھنے کی اور اس کا جواب دینے کی توفیق بھی عطا فرما دے گا برزخ کے اندر کونسی زبان بولی جاتی ہے جو بھی بولی جاتی ہے وہ سب وہی بولتے ہیں وہ سکھا دے گا عالمِ ارواح میں تم کونسی زبان بولتے تھے جو بھی بولتے تھے اس نے سکھا دی تو تم کا ایک اٹینشن لے رہے ہو بس اتنی سی بات ہے ہم سمجھتے ہیں ہر چیز ہمارے قابو میں نہیں نہیں ہر چیز آپ کے قابو میں نہیں ہے آپ کے قابو میں کچھ بھی نہیں ہے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ اس آیاء مبارکہ کی تفسیر جو فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں یعنی جنتی سیدھے اپنے کمروں اور اپنی رہائش گاہوں میں چلے جائیں گے ایسا محسوس ہوگا گویا وہ پہلے سے ان میں رہ رہے ہیں انہیں اجنبیت ہوگی نہیں اور انہیں کسی سے اس جگہ کے بارے میں اس کا پتہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ایسی ہے جیسے آپ اپنے گھر جاتے ہو نہ آپ پوچھتے پھرتے ہو محلے والوں سے کہ مجھے میرا گھر بتا دو نہیں پوچھتے سیدھے چلے جاتے ہو آپ کو پتہ ہے ہر چیز کہاں رکھی ویسی انہیں پتہ ہوگا ہر چیز کہاں رکھی اور ابو صالح کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنتی اپنے گھروں کو اسی طرح جانتے ہوں گے جس طرح دنیا میں مسلمان جمعہ پڑھنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہوتے ہیں دیکھائے کسی کو جمعہ کے بعد بھٹک جاتا ہو نہیں نا اپنے گھر جاتا ہے ایسی تم اپنے گھروں کو جاؤ گے اور اپنے گھروں کو پہچانتے ہو جیسے یہاں پہچان لیتے ہو وہاں پہچان لوگے بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس تو کہتے ہیں بلکہ جنتیوں کی پہچان اس سے بھی زیادہ ہوگی جتنی تمہیں پہچان ہے دنیا میں اپنے گھروں کی اس سے زیادہ وہ اپنے گھروں کو پہچانتے ہوگی اور بعض نے یہ بھی کہا کہ عرفہا جو قرآن میں آیا ہے عرفہا تو اس سے مراد خوشبودار بنانا ہے بعض نے کہا کہ لذتوں کا تسلسل مراد ہے لیکن پہلے جو تفسیر میں نے کیا ہے مفسرین کہتے ہیں وہی صحیح ہے اللہ جنتوں کو جنتیوں کو جو ہے ان کی جنتیں جو ہے اس کی پہچان کروا دے گا اس کی دلیل جو ہے بخاری شریف کی بھی ایک روایت میں آتی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومنین جہنم سے چھٹکارہ پا جائیں گے تو ان کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا اور دنیا میں جو ایک دوسرے پر حقوق تھے وہاں ان کا حساب کتاب کیا جائے گا یہاں تک کہ جب مکمل طریقے سے ان کو درست اور پاک صاف کر دیا جائے گا تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ایک جنتی جنت میں اپنے گھر سے اس سے زیادہ واقف ہوگا جتنا دنیا میں اپنے گھر سے واقف سمجھا رہی ہے بات تو اس کا جو مسکن ہوگا اس کے جو رہنے کی جگہ ہوگی اس سے بھی زیادہ واقف ہوگا جتنا دنیا میں اپنے گھر سے واقف ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آپ کا رب آپ کی رہائشگاہ کی پہچان کرا دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ